میں تو عشق ہوں نبی کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں عطبی قبول جہول عشق مصطفی تو زندگی فضول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ابھی موت کا آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی جان دیجئے جب وقت آئے گا انشاءاللہ سر کٹانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ لیکن حضور کی غلاموں کو ایک میسیج ہے کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے انشاءاللہ نماز بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں چہرے پہ داڑی سجانا بھی قبول ہے اب یہ نعرہ بھی ہونا چاہیے سستی ہونا نماز میں سستی ہونا تو پھر کہنا بھئی ہم تو غلام ہیں نماز کیسے چھوٹے انشاءاللہ ہمت آئے گی ہم نے نعرہ لگایا تھا بھئی رات کو محفل میں گئتے ہیں ہم نے نعرہ لگایا تھا انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے تو نماز کی پاوندی ہوگی انشاءاللہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے جہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میرے تو آپ کی سب کچھ غیرہ مت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں تو آشق ہوں نبی کا آخری بند درد والا ان کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اوہ سبحان اللہ بڑی گہری بات کیے شاہد کیے شاہد ہے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے وہ ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ سے آزم ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا ہم بندے تو ہیں اللہ کے لکے لیں کہتے ہیں بھئی بندہ بنجا بندہ اللہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے وہ اللہ کی نائفرمانی نہیں کرتا کسی نے کہا فرق کیا ہے ایک مومن میں ایک مسلمان میں کیا فرق ہے نے کہا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے تو ہمیں حقیقی اللہ کا بندہ بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا زہوری صاحب کہتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بنا ان کا جو فقیروں کو شہن شاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہن شاہ بنا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کوہاں زون کے جنو عقل والوں کے نصیبوں میں کوہاں زون کے جنو عقل والوں کے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں میں تو آشد نبی کا میں تو آشد نبی کا میں تو آشد نبی کا میں تو آشد نبی کا